وَإِذْ بَوَّأْنَا لِعِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَحْهِرْ بَيْتِ وَطَحْهِرْ بَيْتِ يَلِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہِ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور قیاموں رکوعوں سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اندھرے میں چار جبنوں اور شب پرستوں کا شربناک سلوک عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین چھوڑ چکے تھے ان کا پیغام بھول چکے تھے مرتیوں کی پوجہ کرنے لگے تھے لیکن قریش کے کچھ لوگوں کو اس گبراہی کا احساس ہوا انہوں نے شرک و بتپرستی کے خلاف آغاز اٹھائی لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق یاد دلایا مکہ والوں سے انہوں نے کہا قریش کے لوگوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹو اللہ کا گھر پاک کرو کعبے میں تم نے جو مورتیاں رکھ چھوڑی ہیں انہیں باہر نکالو یہ تو بالکل بے جان ہیں نہ سن سکیں نہ دیکھ سکیں انہیں پوجھنے سے ایک فائدہ کیا تم ان کا تواف کرتے ہو ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو ان کے نام کے قربانیاں کرتے ہو بھائیو اس دین کے بجائے کوئی اور دین تلاش کرو جسے عقل تسلیم کرے بھائیو تورات اور انجل میں ایک نبی کا ذکر آیا ہے وہ نبی تمہارے ہی اندر آئے گا وہ بس آنے ہی والا ہے یہودی عالم عیسائی پادری کاہن سب یہی کہتے ہیں لہذا تم شرک و بدپرستی سے توبہ کر لو اور ابھی سے اس نبی کا انتظار کرو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے آخرت میں بھی نہال رہو گے اس وقت یہ ایک نئی آواز تھی بالکل ہی نئی آواز پوریش کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں دیکھتے ہیں تو عمر بن نفیل کے بیٹے زید ہیں نوفل کے بیٹے ورقہ ہیں حریس کے بیٹے عثمان اور حجش کے بیٹے قبیدہ ہیں یہ سب اپنی قوم کے بزرگ اور قابل قدر ہستیاں تھیں سب لوگ ان کی عزت کرتے ہیں ہر شخص جانتا یہ چاروں آدمی دینے ابراہیمی کے پیروں ہیں یہ شراب اور جویں سے کوہ سو دور ہیں بدپرستی سے سخت بیزار ہیں بیچاری لڑکیوں کے لیے سراپا رحمت ہیں اگر سن لیتے ہیں کوئی شخص اپنی معصوم بچی کو زندہ گارنے جا رہا ہے چاہے مفلسی اور تنگ دستی کے ڈر سے یا وہاں سے ننگ و آر سمجھ کر تو یہ فوراں جا کر اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیتے ہیں اور خود اس کی پرورش کرتے ہیں جوان ہو جانے پر باپ کے طبیعت راغب ہو تو اسے واپس بھی کر دیتے ہیں یہ سب کچھ صحیح لیکن بھلا قریش کو یہ کب گوارہ ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ایسی نامانوس صدہ بلند کریں وہ یہ کیوں کر برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے مصحب پر کلم کھلا تنقید کی جائے اسے غلط ٹھہرایا جائے ان کی مورکیوں کا کھنڈن کیا جائے ان کی بے بسی کا چرچہ کر کے دلوں کو ان سے بیزار کیا جائے اسی طرح کی پوجہ پاٹ اور نظر و نیاز میں تو ان کی عمریں گزری یہی ان کے معبود تھے جن کو وہ باپ دادا سے پوچھتے آئے تھے کیا وہ انہیں چھپڑ دیں یہ تو کبھی سوچ بھی نہ سکتے تھے انہوں نے نفرت سے مو پھیر لیے حقارت سے کان بند کر لیے پھر اسی پر بس نہ تھا بہتوں نے گالیاں دیں تانوں کے تیری چلائے تمسخور کے خنجر بھوکیں اور جتنا ہو سکا جسم و روح پر زخم لگائے اسی طرح ایک زمانہ گزر گیا کوئی تو ہجرت کر گیا کوئی عیسائی ہو گیا دین ابراہیمی پر صرف زید رہ گیا وہ کعبے کے دیوار سے لپٹ لپٹ کر روتے اور کہتے خدایہ اگر میں جانتا تجھے کون سا طریقہ پسند ہے تو میں اسی کو اپناتا مگر مجھے نہیں معلوم پھر بے اختیار سجدے میں گر پڑتے اغار حرم حقیقت کی تلاش چاروں بزرگوں نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا انہوں نے جو سمجھا صاف صاف بیان کر دیا اس پر قریش نے خوب مزاک اڑایا وہی لوگ جو اب تک خوبیوں میں بے مثال تھے شرافت اور انسانیت کا میار تھے انہی میں اب کیڑے ہی کیڑے دکھائی دینے لگے آئے بھی عیب نظر آنے لگا انہیں کیا خبر تھی ایک جوان اور ہے جو ان کی آنکھوں کا تارہ اور دل کا سہارہ ہے جو ان کو جان سے بھی پیارا ہے وہ بھی ان کا ہی ہمخیال ہے انہی کے دین کا علم بردار ہے ہاں اس نے ابھی اعلان نہیں کیا ہے ابھی وہ تنہائیوں میں پڑا سوچ رہا ہے اور حقیقت کی تلاش میں سرگردہ ہیں مکہ سے تقریبا دو میل پر ہیرہ نامی ایک پہاڑ ہے اسی پہاڑ کو جبل نور بھی کہتے ہیں اس میں ایک غار ہے جو غار ہیرہ کے نام سے مشہور ہے محمد اسی غار میں چلے جاتے ہیں کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں وہیں رہتے ہیں جس حقیقت کیلئے آپ بیتاب تھے اس کی جستجو کرتے ہیں جس معرفت کی آرزو تھی اسے تلاش کرتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا تو بالکل یقصو ہو جاتے ہیں وہاں نہ تو انسانوں کا شور غل ہوتا نہ دنیا کے ہنگا میں بالکل تنہائی اور خاموشی کا عالم ہوتا مہین غور و فکر میں مصروف رہتے ہیں جو کچھ رکھا سوکھا پاس ہوتا اسی پر قناعت کرتے ہیں کبھی گھر آ کر خود ہی لے جاتے ہیں اور کبھی گھر والے پہنچا لیتے ہیں یہ تھے آپ کے دن اور یہ تھی آپ کی راتیں فکر و خیال کی پنہائیوں میں اغوتے لگاتے ہیں ذہن و دماغ کی گہرائیوں سے پتہ پوچھتے ہیں جو حق معلوم ہوتا شوق کے ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں جو معلوم ہوتا ذہن سے خوش دیتے ہیں یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے یہ ایک سوال تھا جس کا جواب پانے کے لیے آپ سخت بے چین تھے سال پر سال گزرتے رہیں اور آپ کا یہی ہار رہا آئے دن غار میں جاتے رہتے ہیں جب رمضان آتا تو بالکل ہی اکسو ہو جاتے ہیں اور رات و دن وہیں ہی رہتے ہیں پھر جب مکہ واپس ہوتے تو سب سے پہلے کعبہ جاتے ہیں اور اس کا تواف کرتے ہیں پھر بال بچوں میں آتے ہیں بی بی ختیجہ بہت پیارا محبت سے پوچھتی کہ یہ میرے سرتاج کیا احوال ہیں کیسے مزاج ہیں آپ خیریت سے تو ہیں نا آپ فرماتے ہیں ہاں خدا کا شکر ہے اس کا بڑا احسان ہے سب خیر و آفیت ہیں یہ آپ لوگوں کی دعاوں کا سمرہ ہے بچے آپ کو گھر لیتے ہیں جو بہت چھوٹے ہوتے والی پڑ جاتے ہیں جو بڑے ہوتے وہ باتیں کرتے ہیں بڑے بھولے پن سے پوچھتے ہیں آپ کہاں تھے ابباجان ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے آپ انہیں گود میں اٹھا لیتے ہیں پیار کرتے ہیں محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اچھا کبھی تم بھی چلنا آپ کچھ وقت بال بچوں میں گزارتے ہیں ان کی پیاری پیاری باتوں سے خوش ہوتے ہیں ان سے ہز بھول کر سکون پاتے ہیں ان کی معصوم عداؤں کے مزے لیتے ہیں پھر غارہ ہرہ لوڑ جاتے ہیں صدمے پر صدمے لیکن یہ مبارک گھڑیاں اور یہ خوشی کے لمحے جلد ہی بیٹھ گئے ہیں آپ کے سب بیٹے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں قاسم طیب اور طاہر سب اللہ سے جامل ہیں زخم پر زخم لگتے رہیں لیکن آپ صبر کرتے رہیں بچپن میں تو یتیمی کا دھوک اٹھایا بڑے ہوئے تو جگر گوشتوں کا غم کھایا اب بس آپ کے پاس بیٹیاں رہ گئیں بیٹیاں چار تھیں زینب رکیہ امہ کلسوم اور فاطمہ زینب جوان ہوئی تو ان کی شادی ابولاس سے ہو گئی یہ بی بی خدیجہ کے بھانجے اور ربی کے بیٹے تھے پھر رکیہ اور امہ کلسوم کی شادی خطبہ اور قطعبہ سے ہو گئی یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے آپ کے ساتھ بس فاطمہ رہ گئیں پیاری انہینی فاطمہ اب بیٹوں سے تو محروم ہو گئے لیکن قسمت سے دوسرے دو بچے مل گئے اب وہ دونوں آپ کے بیٹے تھے اور آپ ان کے باپ غلام کے قسمت جاگ اٹھیں بی بی خدیجہ کے ایک بھتیجے تھے حکیم بن حضام ایک روز بی بی خدیجہ ان سے ملنے گئیں واپس ہوئیں تو ایک غلام بھی ساتھ لیں غلام بہت خوبصورت تھا ناز و نعمت کا پروردہ تھا آپ نے اس بچے کو دیکھتے ہی سوال کیا یہ کیسا بچہ ہے خدیجہ خدیجہ بولی حکیم جو میرے بھتیجے ہیں شام سے کچھ غلام لائے تھے ایک مشکو بھی دے دیا آپ نے کہا بہ خدا اس کے چہرے پر تو شرافت کی چمک ہے عقل و ذہانت کے آثار پوری طرح نمائیہ ہیں خدیجہ بولی کہا جاتا ہے یہ بچہ بہت ہی ناز و نعمت کا پلہ ہوا ہے اتفاق سے بنیقین کے ہاتھ لگ دیا انہوں نے اسے لاکر ہباشہ کے بازار میں بیچ دیا ہباشہ عرب کا ایک مشہور بازار تھا جس وقت زید اس بازار میں بیچے گئے ان کی عمر لگ بھگ آٹھ سال تھی آپ نے غلام کو بہت پیارا محبت سے دیکھا پوچھا بیٹے تمہارا کیا نام ہے غلام نے جواب دیا میرا نام زید ہے آپ نے کہا اپنے باپ دادا یا اپنے قبیل خاندان کا کچھ اتا پتا بتا سکتے ہو غلام نے کہا میرے والد کا نام حارسہ ہے دادا کا نام سرحبیل ہے پر دادا کا نام قاب ہے میری ماں کا نام سعادی ہے وہ سالبہ کی بیٹی ہے اور قبیلہ تیسے ہیں آپ نے بی بی خدیجہ سے فرمایا کیا اب یہ غلام میرا نہیں ہے خدیجہ نے عادت کے مطابق بڑی محبت سے جواب دیا آہا کیوں نہیں میرے چچرے بھائی اب یہ آپ ہی کا ہے آپ نے اسی وقت غلام کو آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا پھر غلام کے ماں باپ کے پاس اطلاع بھیج دی کہ ان کو اتمنان ہو جائے کہ ان کا بیٹا خیریت سے ہے اطلاع پاتے ہی زید کے باپ اور سچا مکہ آگیا انہوں نے آپ سے درخواست کی ہم سے مہم آنگے دام لے لیجئے بیٹے کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے آپ نے محبت آمیز لہجے میں ارشاد فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور شکل بھی تو ہو سکتی ہوئے وہ کچھ گھبرا ہی ہوئے سے لگ رہے تھے کوئی اور شکل کیا ہوگی فرمایا میں اسے ابھی بلاتا ہوں اور اس کی مرضی اس پر چھوڑتا ہوں اگر وہ ساتھ جانا پسند کر لے تو آپ لوگ اسے خوشی سے لے جائیں مجھے دام دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر وہ یہاں سے جاننے کیلئے تیار نہ ہوا تو پھر تو آپ لوگوں کو کچھ سوچنا ہوگا وہ ایک ساتھ بول پڑے ہیں یہ تو کرم ہی کرم ہے سر تاثر آپ کی انائت ہے آپ نے زید کو بلائیا فرمایا دیکھو یہ تو مہمان آیا ہیں کیا انہیں پہچانتے ہو کیا بتا سکتے ہو یہ کون لوگ ہیں زید نے کہا ہاں ہاں یہ تو میرے باپ اور میرے چچا ہیں فرمایا تمہاری خوشی پر ہے چاہو تو ان کے ساتھ گھر چلے جاؤ اور دل چاہے تو غلام آپ سے لپڑ گیا اور بولا نہیں نہیں میں تو آپ ہی کے ساتھ رہوں گا زید کا باپ ہارسہ غصے سے لال ہو گیا کڑک کر بولا زید ہوش میں آ اور دماغ سہی کر ماں باپ اور قوم اور وطن کو چھوڑ کر تو غلامی پر راضی ہو گیا زید نے کہا انہوں نے مجھے کب غلام بنایا انہوں نے تو مجھے وہ محبت اور وہ عزت دی ہے کہ میں انہیں کبھی ایک لمحے کے لئے نہیں چھوڑ سکتا آپ نے اسی وقت زید کا ہاتھ پکڑا لے کر قریش کے پاس آئے فرمایا آپ سب لوگ گوا رہیں یہ آج سے میرا بیٹا ہے یہ میرا وارث ہوگا میں اس کا وارث ہوں گا ہارسہ نے یہ منظر دیکھا تو وہ جذبات سے بے قابو ہو گیا خوشی سے وہ رونے لگا اس نے آپ کو احسان مند نگاؤں سے دیکھا اور بیٹے کو آپ کے ہی پاس چھوڑ کر چلا گیا علی آفتاب رسالت کے سائے میں تھوڑے ہی عرصے بعد چچرے بھائی علی بھی آپ کی پرورش میں آ گئے ہاں وہی ابو طالب کے بیٹے اس طرح زید اور علی دونوں ساتھ رہنے لگے آپ کے سائے شفقت میں وہ زندگی کی ساہری تلقیان بھول گئے علی آپ کی پرورش میں کیسے آ گئے بات یہ تھی کہ ابو طالب تھے تو کسر العیال لیکن مالی لحاظ سے تھے پریشان حال بڑی مسئیبتوں سے گزارا کرتے نہ جانے کن کن دقتوں سے دن کارتے اس پر غضب یہ ہوا کہ عرب میں بڑے زور کا قہد پڑا ایسا قہد جو اپنی مثال آپ تھا ابو طالب کا تو پوچھنا ہی کیا بڑے بڑے رئیسوں کی کمر ٹوٹ گئی اور بڑے بڑے دولت من کنگال ہو گئے آپ کے ایک چچا عباس تھے یہ بنی حاشم کے رئیسوں میں سے تھے آپ نے ان سے کہا کیا حرج ہے ہم دونوں چچا عبو طالب کے دو رڑکوں کو اپنی پرورش میں لے لیں اس سے ان کا کچھ بوجھ ہلکا ہوگا اور پریشانیوں میں کمی ہو جائے گی عباس نے یہ رائے پسند کی چنانچہ آپ اور وہ دونوں عبو طالب کے پاس گئے ان کے سامنے اپنی بات رکھی عبو طالب نے فوراں تجویز منظور کر لی اللہ تم دونوں کا بھلا کرے مجھے کوئی اعتراض نہیں ان میں سے جن دو کو چاہو لے لوں عباس نے جعفر کو لے لیا اور آپ نے علی کو اس وقت سے آپ علی کے شفیق باپ بن گئے اور علی آپ کے چہیتے بیٹے